موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام بصیرت میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوں پر شاید ہم گفتگو سنتے رہتے ہیں آج حضور علیہ السلام کے زندگی کے مختلف پہلوں میں سے ایک حصہ ہے حسن اخلاق کا کسی صحابی نے بھار گئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا بر کے مطالق پوچھا اور اسم کے مطالق بر نیکی کو کہا جاتا ہے اور اسم گناہ کو کہا جاتا ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بر کیا ہے آپ نے فرمایا البر حسن الخلق بر یہ ہے کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے اچھا اخلاق یہ نیکی ہے اچھے اخلاق سے اگر آپ کسی سے پیش آتے ہیں آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھتی جاتی ہے اور گناہ وہ ہے جو کوئی عمل کرنے کے بعد تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے تمہیں چین نہ ہے سکون نہ ہے دل بے چین رہے تو وہ گناہ ہے جسے دل مطمئن نہ ہو نیکی یہ ہے کہ حسن اخلاق سے کسی سے پیش آیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من خیارکم احسنکم اخلاقا تمہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو تمہیں زیدہ اچھے اخلاق والے ہیں یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے تو اچھا اخلاق والا شخص تمہیں بہترین شخص ہے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا اگر اس کی نیکیاں کم بھی ہو گئی اس کا حسن اخلاق طراز میں ڈال دیا جائے گا تو حسن اخلاق کا اتنا وزن ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی حسن اخلاق انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کے متعلق کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل جس سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق اللہ کا خوف تقوی یہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ حسن الخلق اور حسن اخلاق انسان کو جنت میں داخل کرے گا آئیے ہم بھی اپنے اخلاق اپنے روئیوں کو درست کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنے محول میں جہاں جہاں ہمیں جانے کا موقع ملے اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کریں آج لوگ ہمارے کردار سے کیوں دور ہیں شاید ہمارا خلاقی روئیہ درست نہیں حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا اور نون مسلم اس چار پائے کو کندہ دیتے ہیں اور کندہ دیتے ہی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان پوچھتے ہیں کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا ہمارے امام تو فوت ہو چکے ہیں کندہ دیا ہوا ہے تو انہوں نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی تم نے اسلام کیوں قبول کر لیا نون مسلم کہنے لگے اس لیے کہ زندگی میں پہلی بار کسی مسلمان کا جنازہ اٹھایا ہے تو مسلمان وہ تھے جن کے مردہ لاشے لوگوں کو اسلام دیتے تھی آج ہماری زندہ لاشے لوگوں کو کیا دے رہی ہیں ہمارے اخلاق لوگوں کو کیا دے رہی ہیں ہمارا کردار لوگوں کو کیا دے رہا ہے آئیے مل کر کوشش کرتے ہیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کسی سے ملنا ہے تو کس انداز میں ملنا ہے ماں باپ سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے تو جب ہمارا اخلاق درست ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں امن کی فضاء قائم ہو جائے گی نفرتیں ختم ہو جائیں گی دوریاں ختم ہو جائیں گی ہماری قربتوں کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے حسن اخلاق اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں دعا گو ہوں اللہ عزواجل ہم سب کو عمل کی رہوں کا مسافر بنائے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین